عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عدو کے اس موضوع کوئل میں آپ سبھی تیسری کلاس کے بچوں کا میں دوبارہ خوش آمدیک کہتا ہوں بچوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج کا جو ہمارا موضوع دراصل وہ کل ہی کا موضوع یعنی کوئل ہے تو کل ہم نے اس پہلے والے پارٹ پہلے اور دوسرے والے حصے میں ہم نے جانا کہ کوئل کون سا جانور ہوتا ہے یعنی اس کی آواز کیسی ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے اس شاعر نے کس طرح سے اس کی اس کھوک کو یعنی جو آواز نکالتی ہے وہ کھوک اس کھوک کو یعنی اس کی آواز کو کتنا اس کی آواز کو کتنا شاعر نے اس میں درشایا اپنی اس نظم میں یعنی کس طرح سے اس نے خوبصورتی سے اس کی آواز کو بیان کیا ہے تو وہاں ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ کوئل جو ہے یہ دراصل افریقہ کے جنگوں میں پایا جاتا ہے یہ کوئی اور یہ اپنے خوراک اور موسمی حالات کی وجہ سے یہ ایک سے دوسری جگہ مائیگریٹ بھی کرتا ہے یعنی کہ ایک سے دوسری جگہ ہجرت بھی کرتا ہے تو وہاں ہم نے کچھ کوششنز بھی اس کے مشکی سوالات دیئے گئے تھے کچھ کوششنز ہم نے وہاں کیے تھے اور کچھ رہ گئے تھے تو آج ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ کوششنز ہم سے کیا پوچھتے ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش بھی کریں گے دیکھو بچوں کوششن نمبر چار یعنی سوال نمبر چار مشکی سوالات حروف ملا کر لفظ بنایا یعنی ان حروف کو ہمیں ملا کر لفظ بنانا ہے جس طرح ہم بناتے تھے سکول میں بناتے تھے تو آج بھی بالکل یعنی کہ یہ دو دو چار چار حروف ہیں ان کو ملا کر ہمیں لفظ بنانا ہے تو یہاں مثال دی گئی ہے رے نون گافتے رے نون رن گافتے گت رنگت تو اس کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ بن گیا رے نون گافتے گت رنگت ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمیں جوڑنا ہے سود واغ ری تے رت کیا ہو گیا یہ بالکل آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہو یعنی سود واغ ری تے رت کیا ہو گیا سورت کیا ہو گیا سورت رے گین بیتے بت کیا ہو گیا رگبت لپیشو لام پھیتے پھت کیا ہو گیا الفت کیا ہو گیا الفت یعنی کہ یہ چار مطلب الفاظ ہمیں بنانے ہیں تو ایک تو اس نے خود ہی بنایا ہے ہمیں عبرگے تین تین کو ہمیں جوڑنا ہے اگر ہم دیکھیں اپنی کتاب میں جو نظم میں جو ہم نے پڑی ہے تو اس میں بالکل یہ الفاظ واجہ طور پر دیئے گئے ہیں سود واغ ری تے رت ہو گیا سورت جرا ہم اس کو جوڑ کر لکھیں گے سورت ٹھیک ہے پھر کیا ہے ری گین بیتے بھد رگبت ری گین بیتے رگبت وہ تیسہ کیا ہے لپیشو لام الفت لپیشو لام تیلت کیا ہو گیا الفت ٹھیک ہے الفت آشا پھر کوچن نمبر سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ کے ہمیں بتاتا ہے دراصل یہ نہیں ہے اس کا دوسرا حصہ ہے سوال نمبر چار کا دوسرا حصہ ہے ان الف دالتے دت یعنی اسی کا حصہ ہے آ دت ان الف آ دالتے دت اس کو بھی جوڑ کر لکھنا ہے ان الف آ دالتے دت یعنی کہ یہ چار حرب تھے ان الف دالتے ان ہم نے یہاں لکھا چھوٹا کر کے جب جوڑ کر ہم لکھتے ہیں تو یہ چھوٹا لکھتے ہیں تو الف اس کے او پر جوڑا ہے ان الف دال ادھر ہے وہ تے لانسٹ کا ہے وہ ادھر ہے ان الف آ دالتے دت کیا ہو گیا آ دت اسی طرح گین کھائی دال میمتے مت خد مت کھائی دال میمتے مت کیا ہو گیا کھائی دال خد میمتے مت خد مت کھائی دال خد میمتے جب دال بیچ میں آتا تو اس کو ہم ری کی شکل میں لکھتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم ایسے نہیں اس کو ٹیٹر نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو کھڑا کی شکل میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائی الیف جیم تیجت حاجت ہم کافیہ الفاظ ہے عادت خدمت حاجت دیکھو ہر ایک کو تیتے آتا ہے پیش میں یعنی لاسٹ پر ٹھیک ہے ہائی الیف جیم تیجت کیا ہو گیا حاجت اس کو بھی تی اس کو بھی تی دیکھو یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے تو پہلا والا کیا بنایا ہم نے صورت رغبت علفت عادت خدمت حاجت یعنی یہ ہم کافیہ الفاظ ہے ان کی ایک آواز نکلتی ہے لاسٹ پر تی آتا ہے سب کو ٹھیک ہے تو پھر پانچوا سوال ہم سے کیا پوچھتا ہے کوئل ایک پرندہ ہے آپ نیچے دیکھ پرندوں کی تصویروں کو پہچان کر ان کے نام اور بولیاں لکھئے یعنی یہ ہم سے پوچھتا ہے کوئل ایک پرندہ ہے آپ کوئل ایک پرندہ ہے آپ نیچے دیکھ پرندوں کی تصویروں کو پہچان نہیں ان کے نام اور بولیاں لکھئے یہ جو الفاظ یہ جو نیچے دیئے گئے یہ جانور دیئے گئے پرندے دیئے گئے ان کا نام ہمیں ان کو پہچان کر نام لکھنا ہے ہمیں ذرہ یہ کیا ہے بل بل یہ کیا ہے کوبوتر یہ کیا ہے توتہ یہ کیا ہے یہ قواہ لگتا ہے میں کیا ہے لگتا ہے نا لگتا نہیں یہ قواہ یہ کوئل ہے یہ کوئل ہے قواہ نہیں یہ کوئل ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بل بل کیا ہے بل بل اس کو لیکھیں گے بل بل بچ اور شنہ تو اسموت بلکل بل بل کوبوتر کوئی relatively آسان توت کوتر شناساں ٹھیک شاں توتا شوک شناساں یہ کو وزل نیو ری کو آسٹا لک شوک یہ چاہتا نیل شوک ٹھیک شاں گرین تو یہ کیا سا گوہس یہ کیا سا چھ یاش یہ کوا میں نے ہوا یاش یہ کوا یاش یہ کوئیل میں نے ساپس یہ کوا یہ مجھے لگتا ہے یہ کوا ہی ہے ٹھیک شاں یہ لگتا ہے مجھے کوئیل ہے یہ یہ کوئیل ہے یہ کوئیل ہے یعنی جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے جس کے ابھی ابھی ہم نے پڑھا جیز کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے بس آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آگے پوارڈ میں ہم اس کو تھوڑا سا اور کسٹن سے دو تیس کسٹن سے اور ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ